میں نیرم سمجھتا ہوں کہ اس وقت گورنمنٹ اور گورنمنٹ کی کیبننٹ کے جتنے وزراء ہیں سخت کنفیوجن میں ہیں بات یہ ہے کہ پرائیمز صاحب نے پرشوں تقریر میں یہ بات کہی کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے چلے جو تفریق نہ کرے اپنے عوام میں اور لوگوں میں تو آپ دیکھیں یہاں ایک کلیر کٹ یہ بات کہنے کو تو آپ نے انٹرنیشن میڈیا کے سامنے کہہ دی تو گھر میں آپ نے زبرز تفریق رکھی ہوئی ہے گھر کے اندر آپ ظلم کر رہے ہیں اور جبکہ یہ کہتے ہیں کہ رحم کی اور مدینہ کی مثال دیتے ہیں سٹی اور مدینہ مدینہ تو ایک شہر تھا جہاں پہ کمپیشن تھی جہاں پہ زبرز ایک ایک رحم کی ترویز ہوا کرتی تھی آپ مدینہ کا نام میس یوز کر رہے ہیں مدینہ کا نام اس ریفرنٹ سے ہے کہ وہاں رحم اور وہاں پہ کنسیڈر کیا جاتا تھا ہیومن رائٹس کو آپ دیکھئے کہ جہاں تک میاں صاحب کی علالت کا تعلق ہے کسی کو کوئی شک نہیں کہ وہ سخت علیل ہے اور ان کی جو بیماری ہے وہ دن بہ دن اور خراب ہوتی جا رہے ہیں اس لیے کہ ان کو سٹیرائٹ دے جا رہے ہیں جو کہ ان کے لیے بہت ختمناک ہیں اس لیے کہ سٹیرائٹ دینے سے ان کی جو شوگر ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہو جاتی ہے اسی وقت اور اس کو نیچے لانا بڑا مشکل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور ان کے ہارٹ کو بھی ڈیفیکٹ ہوتا ہے خدا نخواستہ خدا نخواستہ جبکہ ان کو یہ فیر بھی ہے